اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ہیک سوٹ فاطمہ تو آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ بھنڈی کی ریسپی جو کہ بنانا ہے بہت ہی آسان ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ بھنڈی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بھنڈی پیاز چکن آئل ٹوماتر کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ لال مرچ کا پاوڈر حلدی نمک پشک دھنیا پاوڈر ہری مرچ ایک پین میں لیں گے آئل آئل گرم ہو جائے تو اس میں بھنڈی کو فرائی کر لیں گے بھنڈی فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اب آئل میں شامل کریں گے پیاز اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے پیاز فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے اب آئل میں ایڈ کریں گے چکن اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے چکن فرائی ہو جائے تو اس میں ایڈ کر دیں گے لسن کا پیسٹ اور اچھے سے بھون لیں گے اب ایڈ کریں گے ٹوماتر کا پیسٹ اور ساتھی ایڈ کر دیں گے لال مرچ حلدی نمک خوشک دھنیا اور ہری نیچ اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے پانچ منٹ تک بھون لیں گے اس میں شامل کریں گے پانی اور ڈھک کر پکا رہیں گے تاکہ چکن گل جائے چکن گل چکا ہے اور آئیل مسالے کے اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو دس منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹائی کی ہوئے پیاس اور ان کو مکس کر لیں گے ساتھی ایڈ کر دیں گے بھنڈی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے کچھ دھنیا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے ہنڈی چکن تیار ہے تو چلتے ہیں فائنل لوپ کی طرف آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ سب اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی